موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک ہم زندہ کریں گے مردوں کو اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے کیا اور پیچھے کیا اور ہر چیز کو ہم نے ثمار کیا ہے ایک واضح کتاب میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے اور پیچھے کیا آگے اور پیچھے چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں بہت سے عمال کرتا ہے جس کو آخرت کو مت دے نظر رکھ کر کرتا ہے یعنی بہت سے کام جیسے نماز روزہ زکاة حج وغیرہ صرف اس لیے کہ اس کا فائدہ وہ آخرت میں لینا چاہتا ہے اور بہت سے کام ایسے ہیں جس کو انسان اس دنیا کے لیے کر رہا ہے اپنی اولاد کے لیے کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو یہ سب کر رہے ہیں ہم سب کچھ لکھ رہے ہیں ایک واضح کتاب میں اسی عمال نامے کے بارے میں ہے جب یہ لوگوں کے سامنے کھولے گا تو وہ کہے گا مالی حضر کتاب یہ کیسی کتاب ہے اس نے نہیں چھوڑا کہ یہ صغیرہ یا قبیرہ گناہ کو یہاں تھا کہ اس کو شمار کر لیا اس لیے ہمیں ہر کام کرتے وقت سوچ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے یہ بات ہمیں اپنے ذہن میں بیٹھا لینا چاہیے کہ اگر یہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے گی تو ہم بہت سے گناہوں سے بچ جائیں گے اس لیے کہ ہمیں ہر وقت احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور فقرامن کاتبین ہمارے کندے پر لکھ رہے ہیں یہ زمین یہ زمین ہمارا ہر ایک عمل نوٹ کر رہی ہے کل تک یہ بات سمندہ بہت مشکل تھا آج بہت آسان ہو گیا ہے ہم یہاں پر رہے ہیں ہماری ویڈیو بن رہی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام پہلے سے بنا دیا ہے ہم یہاں پر رہے ہیں ہمارا ہر ایک عمل ریکارڈ ہو رہا ہے کل اللہ تعالیٰ کی عزالت میں پیش ہوگا اور وہاں پر تمام لوگ ہوں گے ان الاولین والآخرین پہلے سے لے کر آخر کے تمام لوگ ہوں گے اور وہ دیکھیں گے کہ ہم نے اس دنیا میں کیا 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 اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم تمام عمال لکھ رہے ہیں اسی لیے ہمیں اس چیز کو اپنے ذہن میں بیٹھا لینا چاہیے کہ جو ہم بول رہے ہیں سن رہے ہیں کسی کے ساتھ بیٹھ کر گیبت کر رہے ہیں تب اللہ تعالیٰ یہاں ریکارڈ ہو رہا ہے کل ہمیں اس کا حساب دینا ہے اور تم بیان کرو ان سے ایک مثال کو گاؤں والوں کی جب ان کے پاس رسول آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو مصر والوں کی بستی والوں کی داستان سنائیے جبکہ ان کے پاس رسول آئے یعنی جب ان کے پاس رسول آئے اس وقت کے جو حالات تھے آپ ان کے سامنے بیان کیجئے تاکہ ان کے سمجھ میں آجائے اگر یہ بھی اسی طرح کا رویہ اکتار کریں گے تو ان کے ساتھ بھی وحی ہوگا جو ان کے ساتھ ہویا جب ہم نے ان کی طرف دو کو بھیجا پس انہوں نے اس کو جھلائیا پس ہم نے تعاید کی ایک تیسرے کے ساتھ پس انہوں نے کہا بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کی طرف دو رسول کو بھیجا دو رسول یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حارون علیہ السلام کو جب انہوں نے ان کو جھلائیا تو ہم نے ان کی ایک تیسرے مرد مومن کے ساتھ تعاید کی اس مرد مومن کا نام واضح نہیں ہوا ہے یہ مرد مومن موسیٰ علیہ السلام کے بہت ہی جانسار اور بہت ہی معامل و مددگار تھے اب یہ سمجھئے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لئے یہ جو مرد مومن ہیں اس کی حیثیت بالکل اس طرح کی ہے جیسے آف صلی اللہ علیہ السلام کے لئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ انہیں بورے وقت ہمیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آف صلی اللہ علیہ السلام کا ساتھ دیا تیسرے سے تعاید کرنے کے مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور حارون علیہ السلام کو بھیجا انہوں نے تقذیب کی تو اس لئے کہ یہ بنی اسرائیل تھے اور وہ ٹپتی تھے ٹپتیوں نے بنی اسرائیل کو گلام بنا کر رکھا تھا ان سے صرف کام لینا اپنی زمان میں کہتے ہیں تو ان سے صرف کھڑا نہ تکام کرواتے تھے جب انہوں نے موسیٰ اور حارون علیہ السلام کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے سے تعاید کی یہ آدمی خود انہی کی خاندان کا تھا فیرونیوں کے شائع گھرانے کے تھا تو جب یہ آدمی جو انہی کے اپنی خاندان کا ہے تو اس کی بات کا جو اصل لوگوں پر پڑے گا وہ اس کو کیسے کاٹیں گے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کو کیسے کاٹیں گے پھر موسیٰ اور حارون علیہ السلام نے کہا اور مرد مومن نے کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں اب اسی مرسلون سے لوگوں کو سکھ ہوا ہے کہ اس سے مراد جو عیسیٰ علیہ السلام کے ہواری ہیں اس کے معنی میں ہیں لیکن آپ گوھر کیجئے کہ جب کہیں سے کوئی مرسل بھیجا جاتا ہے تو اس میں جو لوگ ہوتے ہیں اس میں تمام لوگوں کا مقام و مرتبہ ایک نہیں ہوتا کوئی بڑے درجے کا ہوتا ہے یہی بات یہاں پر کہی جا رہی ہے تمام لوگوں کے ایک ساتھ کہا گیا ہے انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر کو خند کرتا ہوں داوانانی الحمدللہ رب العالمین